اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد دین و علیہ و سحابی و علیہ السلیم اسلام علیکم آج ماجی گزین میں ہم بور ٹھنڈا ٹھال دودھ بنارین جو کہ ناصر تصیر میں ٹھنڈا ہے بلکہ ہمارے جسمانی ہمارس کو بھی دور کرے گا اس کے لئے میں نے کیا لیا ہے اس کے لئے میں آپ کو بتا دیا جو سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہ ہے میرے پاس ٹھا ہماری میرے جونس کے لئے میں ایک کپ میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن ایک کپ میں نے تقریبا پانی کو غرم کر دیا میں ڈال دوس میں بسم اللہ الرحمن الرحمن اوپر سے خورت کر دوں گیReplam اس کے مام میں نے چیزوں میں نے نہیں کنا کر دیا میں نے لی ہوئی ہے تخم لنگا یہ تصیر میں بہت تھنڈا ہوتا ہے کھول اور کرشیم ہوتا ہے ہماری ہڈیوں کے لئے یہ بانس کے لئے بہت اچھا ہے یہ ہے کتیرہ بانس یہ بھی گرمیوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تصیر میں تھنڈی ہوتی ہے یہ ہے کنڈی سمیل خوامل کے یہ میرے پاس ہے فستہ بادام گانش کے لئے دود دود اللہ کا نور ہے اس سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں ہماری ہڈیوں کے لئے ہر چیز کے لئے بچے کی تدائی آپ کو بتا ہے خلاق ہی یہ ہوتا ہے آدمی اس کیسے بنا رہی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے ایک ٹی سپون لے لیا کسٹر پورڈر اب میں تھوڑا سا دودھ لوں گی بسم اللہ رحمانی رہی اب میں نے کیا کرنے میں نے ایک لیا ہوا ہے کسٹر پورڈر لیا ہوا ہے اس کو میں دودھ میں کسٹر پورڈر لوں گی جو نہیں ہمارا دودھ گرم ہوگا تو ہم اس دودھ میں ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا اس سے ہمارا دودھ میں ایک گھڑا بن آجے گا تو بزار میں جو ڈالتے ہیں وہ اسی طرح کے راز ہیں جو آپ کو بتا نہیں چلتے ہیں تو دوسرا جو ہے میں نے لیا ویکن ڈیس مل گیا میں نے آپ اس کی رسمی دی ہوئی ہے اس سے اس میں ٹیسٹ اور بھی اچھا آجاتا ہے تو جو نہیں ہمارا دودھ گرم ہوگا میں اس میں کسٹر پورڈر ڈال دوں گی اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو میں نے چھلکہ اس پر لیا اگر آپ کو یہ پھر ساریوں کی دکان سے مل جاتا ہے اگر آپ کو نہ ملے تو جو دوسرا چھلکہ ہوتا ہے چھلکہ اس بگول کہتے ہیں چھلکہ اس بگول یہ ہے سابت اس بگول آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یہ تھنڈا ہوتا ہے جس کو مردے کی پرابلم ہو مہدے میں گرمی ہوگا ہم کھا لیتے ہیں پہنے کی لگتے ہیں اس سے بھی پرابلم ہو جاتے ہیں یا پھر خوراکوں کے بارے سے یہ جو ہم فاس فورڈ کھرتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے آپ اس میں کوئی اس کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ٹیبل سپون چھلکہ لینا ہے اس کو پانی گرم ڈالنا ہے اس کو بھی گو دینا ہے یہ خود دی دس منٹ میں یہ نیچے پیٹ جائے گا اس کو پانی ہے وہ آپ نے پینا ہے میں اس کو دودھ میں ڈالنے لگی ہوں تو کھا کہ اس میں جو زیادہ ہمارا فادی بھرا جائے یہ دھا ہمارا دودھ جو ہی گرم ہوگا پہلے میں اس میں کنڈیسمنٹ ڈال دوں گی ٹاگئی میٹھ ہو گئے اس کے بعد میں اس میں کھاڈے دا دوں گی بسم اللہ رحمانی 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 دودھ ہمارا گرم ہو گیا اپسٹے پہ جو میں نے ریزول کیا کھاڈے پھوڑا اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ رحمانہ رہیں کھڑا کھڑا دھائیں اس کو مندین پھنکھے کیا بنائیں رکھتے روح ہے رب اللہ رب العالمین دودھ ہماراً جو اس پھنکھ لیا تھے حمد کو بہت دیمے پھنکھے کر دیں بسم اللہ رحمانی رہیں اب ہم اپنے دودھ میں ڈالیں گے جو ہم نے تکملنگا سو کیا ہوا ہے اس کو ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن اس کے ساتھ ہی میں نے جو لیا ہوا ہے کیا لیا ہوا ہے میں نے لیا ہوا ہے یہ اس کو کہتے ہیں کتیرہ گونگ یہ بہت تصیر میں تھنڈی ہوتی ہے اور یہ ہمیں تھندک بجادت یہ کہتے ہیں اس ہی لادہ ہی ساتھے اندر تھے واقعی بسم اللہ الرحمن الرحمن جو زیادہ ہے میں نے یہ تقریبہ میں نے ایک ٹیبل سپون میں نے سو کیا تھا بھی گویا تھا یہ پھول کے مارشاللہ کتنی بن گیا میں بس اس میں ڈالوں گے یہ کافی ہے مارشاللہ یہ تھنڈا ہو چکے اس کو چل تھنڈا کر کے ہم پییں گے اب میں آپ کو اس کو گلاسوں میں ڈال کے ڈشو کر کے دکھاتی ہوں گانش کے لیے میں نے پسٹا اور بادام کی کی ہوئی ہے اب میں وہ آپ کو دکھاتے ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الرح بچوں کو بلائیں امانوں کو بلائیں اور اپنے پروردیگار عالم کا بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں کیا کیا نیم دوستے نواز ہے دودھ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں دودھ اللہ کا نور ہے کہتے ہیں جہاں رزر کی کمی ہو دیکھیں کہیں ان کے کچن میں دودھ کی نقدری تو نہیں ہو رہی نقدری سے کیا مراد ہے جیسے آج کل اچانا کیا چلی جاتی ہے اور ہم نے دودھ دوپر رکھا ہوتا ہے اور جب گیس آ جائے تو دودھ ہمارا اوپل جاتا ہے تو اگر ایسا ہو جائے تو فوری طور پر آپ کیا کریں آپ کو سلائز بریٹ سلائز تو گھر میں ہوتا ہی ہے بریٹ سلائز دیکھیں وہ دودھ کو اس پر سو کر کے اس کو بات چڑیوں کو پرندوں کو ڈالنے اس سے آپ کا صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا دودھ کی بہت قدر کریں دودھ کا برطن تھا اس کو بھی جبلائی بغیرہ ہوتی ہے اس کو اچھی طرح اس پر پانی ڈال کے کچھ لسی بن جاتی ہے اس کو بھی لیا گرہ اس سے آٹا گھون لیا کریں دودھ کو ضائع نہ کیا کریں تو ماشاء اللہ آپ نے کیا کرنے اپنے زبانوں کو اللہ تمہارکو تعالیٰ کے ذکر سے تا رکھنے اور پیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دودھ اسلام کی قصد کریں تاکہ ہماری زندگی بہارے آجیں آخرہ نبی آقا کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر بنیں اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل ہماری گوزین کو سبسکرائب نہیں کیا ایسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ اور ایل بیل آئیکن آل کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے ایزی ہیلڈی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ